کہ اگر ہم کمپنیوں کو ونڈے استعمال نہ کریں تو بھائی کونسا ونڈا استعمال کریں تو اس کے لیے میں آپ کو ایک آسان دیسی طریقہ بتا دیتا ہوں جس سے آپ کے جانور کا نائی دودھ میں پھٹکڑی آئے گی نائی دودھ میں خون آئے گا نائی ہیوانی کے سوزش ہوگی میسٹائٹس بھول جائیں آپ نہیں ہوگی آپ کے جانور کو اور اگر آپ نے اپنی جانور کا گوشت بڑھانا ہے وزن بڑھانا ہے تو اس کے لیے بہترین چیز چھوٹا سا فارمولا چھوٹا سا اگر آپ کہیں گے تو پریکٹیکلی بھی آپ کو دکھا دوں گا کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا تو اس کا چھوٹا سا کیسے ہیں آپ سے امید کرتا ہوں سب دو سکھیریت سے ٹھیک ٹاک فٹ فٹ ہستے بستے ہوں گے تو دوستو آج کی چھوٹی سی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بہت سے دوستوں کے ایک ہی کامن سوال کے اوپر کہ سر جی دودھ والا ونڈا کس کمپنی کا اچھا ہے جانور کا گوشت یا وزن بڑھانے والا ونڈا کس کمپنی کا اچھا ہے تو آج کی یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے کہیں سے سکپ نہیں کرنی تاکہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ سمجھ آسکے کہ آپ نے کون سا ونڈا کس کمپنی کا کتنا ڈالنا ہے یا آپ نے اپنے گھر کا تیار کردہ ونڈا ڈالنا ہے تو دوستو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے دودھ والے ونڈے کے بارے میں دوستو آپ نے کافی دفعہ یہ نوٹس کیا ہوگا کہ جب آپ اپنے جانور کو دودھ والا ونڈا ڈالتے ہیں تو دودھ والا ونڈا ڈالنے کے شروع کرنے کے کچھ عرصے کے بعد بعض اوقات آپ کے جانور کے تھنوں میں سے خون آنے لگ جاتا ہے آپ کے جانور کا ہیوانہ سو جاتا ہے آپ کے جانور کا ہیوانہ جو ہے وہ کانا ہو جاتا ہے یعنی کہ ایک سائیڈ سے اوپر ایک سائیڈ سے نیچے ہو جاتا ہے اور بعض اوقات آپ کے جانور کے دودھ میں سے چھچڑے پھٹکڑیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں اور آپ کا جانور کا ہیوانہ سوج پھول جاتا ہے جس پہ آپ کو کافی سارا خرچہ کرنا پڑتا ہے اور بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ آپ اپنے جانور کے تھن بھی خراب کر بیٹھتے ہیں دوستو یہ سب چیزیں کب سٹارٹ ہوتی ہیں جب ہمارے جانور کو ضرورت سے زیادہ کوئی بھی چیز دی جاتی ہے مثال کے طور پہ ہم کسی اچھی کمپنی کا ونڈا استعمال کرتے ہیں میں نام نہیں لوں گا کسی کمپنی کو پریفر نہیں کروں گا کافی ساری کمپنیز اس طرح کی ہیں کہ ان کے ونڈا جو ہے وہ اچھا ہے اچھا کس طرح ہے کہ فارمر کو جب وہ رلٹ ملتا ہے جانور کو شام کو ونڈا ڈالتا ہے صبح کو چوائی کرتا ہے اس کو دودھ جو ہے وہ مقدار میں زیادہ ملتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کمپنی کا ونڈا جو ہے وہ اچھا ہے لیکن ہمیں اس کے پیچھے کی گیم کا نہیں پتا ہوتا کہ اس ونڈے میں یوریا کا زیادہ استعمال کیا گیا ہے جس سے ہمارا جانور کھر رہا ہے ہمارے جانور کی ہڈیاں جو ہیں وہ پگل رہی ہیں دودھ بڑھ رہا ہے لیکن ہمارا جانور کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے ہمارا جانور رپیٹ ہو رہا ہے ہمارے جانور کو لکوریا ہو گیا ہے ہمارا جانور ٹائم پہ ہیٹ میں نہیں آرہا ہم اگر ہیٹ میں آرہا تو بیج رکھوانے پہ وہ ٹھہر نہیں رہا یہ سب مسائل جو ہیں وہ انہی اچھی کمپنیوں کے ونڈے کی وجہ سے ہوتے ہیں دوسرے نمبر پہ گوشت بڑھانے والا ونڈا جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں اپنے جانور کو سر جی ہم پانچ کلو جانور کو ونڈا ڈال رہے ہیں چار کلو ڈال رہے ہیں دو کلو ڈال رہے ہیں لیکن جانور موٹا نہیں ہو رہا جانور وزن نہیں بڑھا آرہا جانور ککھ نہیں نکال رہا بھائی وہ ونڈے کے اندر اگر کوئی اس طرح کے چیز ہوگی جو آپ کے جانور کو فائدہ دے گی تب ہی وہ ونڈا آپ کے جانور کو فائدہ کرے گا جب اس کے اندر اس طرح کی کوئی چیزیں ہی نہیں ہیں جو آپ کے جانور کے لئے فائدہ مند ہوں تو آپ کے جانور ویٹ نہیں بڑھائے گا آپ جتنا مرضی اس کو ونڈا ڈالتے رہیں ایک بات تو کلیر ہو گئی آپ کو کہ آپ نے کس کمپنی کا ونڈا جو ہے وہ استعمال کرنا ہے دوسرے نیبر پہ دوستو ہمارے ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ اگر ہم کمپنیوں کو ونڈے استعمال نہ کریں تو بھائی کونسا ونڈا استعمال کریں ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو ایک آسان دیسی طریقہ بتا دیتا ہوں جس سے آپ کے جنور کا نائی دودھ میں پھٹکڑی آئے گی نائی دودھ میں خون آئے گا نائی ہیوانی کے سوزش ہوگی سٹائٹس پھول جائیں آپ نہیں ہوگی آپ کے جنور کو آپ کا جنور رپیٹ نہیں ہوگا آپ کا جنور جو ہے وہ بیج رکھنے پر بیج زائے نہیں کرے گا سیمن زائے نہیں کرے گا یعنی کہ آپ کا جنور ہر لحاظ سے فٹ رہے گا اور آپ کا جنور کھرے گا بھی نہیں اور دودھ بھی سہی دے گا اس کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے اپنے گھر پہ بندہ تیار کرنا ہے دیسی جو کہ ہمارے جنور کا دودھ بھی بڑھائے گا ہمارے جانور کا وزن بھی بڑھائے گا دونوں علید علید آپ کو بتا دیتا ہوں جو دودھ والا ہے اس میں آپ کو چاہیے سویا بین اس میں آپ کو چاہیے باجرا اس میں آپ کو چاہیے مکعی اس میں آپ کو چاہیے گندم کا دلیا اور اس کے بعد آپ کو چاہیے اس میں کالے چنے کا چلکا یہ پانچ چیزیں ہوں گی جانور کے دودھ بڑھانے کے لیے اور اگر آپ نے اپنی جانور کا گوشت بڑھانا ہے وزن بڑھانا ہے یہ بہترین چیز چھوٹا سا فارمولا ہے چھوٹا سا اگر آپ کہیں گے تو پریکٹیکلی بھی آپ کو دکھا دوں گا کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا تو اس کا چھوٹا سا فارمولا کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو صرف تین چیزیں چاہیے جو کہ سستی آسان ہیں جس سے شرطیا گرنٹڈ آپ کے جانور کا چھوٹے کٹڑے بچھرے سے لے کے بڑے جانور تک آپ اس کا وزن بڑھا سکتے ہیں اس کا وزن گین کر سکتے ہیں اس کا گوشت بڑھا سکتے ہیں اور اس کی پوٹھ بنا سکتے ہیں آپ اپنے جانور کی سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اپنے جانور کو ڈی وارمنگ کروانی ہے پیٹ کے کیڑوں کی دوائی پلانی ہے اس کے بعد آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ باجرے کا یا باجری کا لے لینا ہے آٹا آپ نے وہ آپ نے اس کے اندر لسی اور سرسوں کا تیل مکس کر کے دینا ہے دینا کتنا کتنا ہے آپ نے فل بڑے جانور کے لیے سو سے ڈیڑھ سو گرام مکائی کا آٹا اس کے اندر آدھا کلو سے ایک کلو لسی جس کو چارج بھی بولتے ہیں اور اس کے اندر تیس سے پچاس گرام سرسوں کا تیل آپ نے استعمال کرنا ہے گرمی ہو سردی ہو یہ فارمولا آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر سردی ہے تو کوشش کریں کہ تیل کو پکا کے استعمال کریں گے گرمی ہو تو آپ اس تیل کو اس طرح کچھا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ساتھ میں گندم کا دلیا مکائی باجرہ اور سویا بین اس کے ساتھ بھی استعمال کرنا ہے اپنے جانور کو اس سے میں ایک مکمل ڈیٹیلڈ ویڈیو بنا چکا ہوں جس کا لنک میں آئی کارڈ کے اندر لنک دے دوں گا یہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا یہ میں نے سپیشلی جانور کو موٹا کرنے کے لیے جانور کا وزن بڑھانے کے لیے جانور کی کوکھ نکالنے کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے اس میں کاربو ہائیڈریٹس فائبر پروٹین یعنی کہ ہر چیز آپ کو آئل سورس سب کچھ ملے گا مزید اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجئے گا میں آپ کی رہنمائی کرنے کی پوری کوشش کروں گا اور چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کیا ایکن کو لازمی سے پریس کر لیجئے گا تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مصول ہو اور آپ مستفید ہوتے رہے ہیں میرے چینل سے دوستہ اب تک کیلئے بستنا ہی اب اجازت دیجئے اپنے ڈیری گاڈ کو فی امان اللہ اللہ حافظ